بسم اللہ الرحمن الرحیم کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کے بارے میں کچھ جنرل فیکٹس یہ ہیں کہ اس میں ہم دو لینزز یوز کرتے ہیں ایک کہلاتا ہے اوبجیکٹیو لینز جس کی فوکل لینز جو ہے وہ شارٹ رکھی جاتی ہے اور ایک کہلاتا ہے آئی پیس جس کی فوکل لینز لانگر رکھی جاتی ہے شارٹر فوکل لینز ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اوبجیکٹیو لینز سے جو انسائیڈ ایمیج بنتا ہے وہ ریل ایمیج بنتا ہے اور آئی پیس سے جو فائنل ایمیج بنتا ہے وہ ویرچول ایمیج بنتا ہے یہ بھی ریکال کروا دوں کہ ریل ایمیج کی میکنیفیکیشن ہوتی ہے کیو اوور پی اور آئی پیس کی جو میکنیفیکیشن ہے وہ ہوتی ہے ون پلس یہ ویرچول ایمیج کی ہوتی ہے ون پلس دی اوور ایف اس ٹاپک کو مزید ڈیٹیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو دو ایمیجز بناوں گا یہاں پر دو ڈائیگرامز سمجھاؤں گا آپ نے انہی ڈائیگرامز کو زیادہ فوکس کرنا ہے وہ دو ڈائیگرامز آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھنے میں زیادہ مشکل نہیں آگی دیکھیں لیٹس ہے آپ کے پاس ایک لنز ہے یہ ایک تھم لنز ہے یہ اس کی فوکل لنز ہے اب اگر ایک اوبجیکٹ یہاں پلیس کرتے ہیں ایک ریو فلائٹ سٹریٹ اور ایک فوکس میں سے یہ سینٹر سے پاس کریں اب جو سینٹر سے پاس کرنے کے بعد ریس جہاں پر ملی ہیں یہ ایک ایمیج بنا لیٹس ہے اس کی ہائٹ ایچ ہے اور اس کی ہائٹ ایچ ون ہے یا پھر اس کا ڈسٹنس پی ہے اور اس کا ڈسٹنس کیوں ہے اب آپ خود بتائیں کہ یہ ایمیج کون سا ہے اوویسلی ایک ریل ایمیج ہے کیوں کیونکہ یہ انورٹڈ ہے اور دوسری سائٹ پر جا کے بن رہا تو اس کی مگنیفیکیشن کا فارملہ کیا ہوگا کیو آور پی یا اس کی مگنیفیکیشن ہو سکتی ہے ایچ ون آور ایچ ریل ایمیج ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے مگنیفائیڈ ہے یہ بھی یاد رکھنا ہے سیملیرلی ایک اور ڈائیگرام میں آپ بنا رہو کہ یہ ایک اوبجیکٹ ہے اب یہ اوبجیکٹ اس میں خاص بات کیا ہے کہ یہ انسائیڈ ایف پڑھا ہوگا ہے اور آپ کو انسائیڈ ایف والا کونسپٹ ریوائز کرنا ہے کہ جب اوبجیکٹ انسائیڈ فوکل اند پڑھا ہو تو ایمیج اسی سیم سائٹ پر بنتا ہے اور ویرچول بنتا ہے یعنی ایک ریہ فلائٹ سٹریٹ جائے گی جا کے فوکس میں سے پاس کرے گی دوسری ریہ فلائٹ سینٹر سے پاس کرے گی اب آگے یہ ڈائیور جو رہی ہیں ان کو بیک وارڈ ڈرو کریں جہاں پر یہ ریز جا کے ملیں گی وہاں پر یہ فائنل ایمیج کریئے ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو ایمیج ہے اس کی نیچر کیا ہے یہ ویرچول ہے اور ویرچول کی جو میگنیفیکیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے ون پلس ڈی اوور ایف اب یہ دونوں ایمیجز ذہن میں رکھنے اب آپ کو میں جب کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کا ایمیج دکھاؤں گا تو آپ کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے آپ کو یہ کیلکولیشن کیوں سمجھائی تو دیکھیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ میں بیسیکلی دو لینزز ہیں اب یہ دو لینزز جو ہیں یہ ہے اوبجیکٹیو لینز جس کے پاس آپ نے اوبجیکٹ رکھنا ہے تو اسے میں آپ دے رہا ہوں اوبجیکٹیو لینز کا اور اس کی جو فوکل لینز ہے اس کو نام دے رہا ہوں ایف او کا یہ آئی پیس ہے اس کی فوکل لینز لانگ رکھنی آئی پیس اس کی فوکل لینز کا نام ہے ایف ای اب ہم ایک اوبجیکٹ سپوز کرتے ہیں اس اوبجیکٹ کا سائز ایچ ہے ایک جیس میں سٹارٹ میں بتا دوں کہ جب ایک ریو فلائٹ سینٹر سے پاس کرے گی تو اوبیسلی اس کا ایک انگل بنے گا وہ انگل میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ اس کو ضروری ہے اب یہاں سے ایمیج بنانا شروع کریں تو ایک ریو فلائٹ بل کو سٹریٹ لے جا کر کہاں سے پاس کرنی ہے فوکس میں سے دوسری ریو فلائٹ کہاں سے پاس کرنی ہے سینٹر میں سے یہ دونوں ریز آپس میں ملی اور یہاں پر پہلا ایمیج بن گیا اس کی ہائٹ ایچ تھی اس کی ہائٹ کو ہم نام دے لیتے ہیں ایچ ون کا ٹھیک ہے اب ایک اور چیز کے اوبجیکٹ کا لینس سے دسٹنس پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں چونکہ یہ دسٹنس اوبجیکٹیو لینس کے ساتھ ہے تو اسے پی او کے ہیں یہاں سے ایمیج کہاں جا کے بن رہا ہے یہ ایمیج تک کا ڈسٹنس ہے ایمیج کے ڈسٹنس کو کیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں چونکہ یہ ڈسٹنس اوبجیکٹیو کے ساتھ ہے تو اسے کیو او کا نام دیں گے اب اس میکنیفیکیشن کو تھوڑا سا ڈیبنگ کر لیں کہ یہ انٹرمیڈیٹ ایمیج ہے ریل ہے تو اس کی میکنیفیکیشن کیا ہوگی کیو اوور پی ہوگی یا اس کی میکنیفیکیشن ایچ ون اوور ایچ ہوگی اسے ہم ایم ون یا فرسٹ میکنیفیکیشن کا نام بھی دے سکتے ہیں یہی پر میں ایک چیز آپ کو بتاتا تھا چلوں کہ اوبجیکٹ کا لینس کے ساتھ جو اینگل بن رہا ہے یہاں میں اینگل مینشن کر دیتا ہوں اس اینگل کو ہم نام دے لیتے ہیں تھیٹا کا اچھا یہاں تک اوبجیکٹیو لینس جو ہے اس کی کہانی مکمل ہوگی اب یہی ایمیج لیے ایک اوبجیکٹ کا کام کر رہا ہے کیوں کیونکہ ہم نے دیکھنا ہے اس جگہ سے یہ ہم اوبزرور ہیں تو اب یہی چیز ایک اوبجیکٹ کا کام کرے گی آئی پیس کے لیے یہاں بھی ایمیج کیسے بنے گا ایک ری آف لائٹ سیم اسی طرح بلکل سٹریٹ لے جا کر فوکس میں سے پاس کرنے گا یہ فوکس میں سے پاس کرنے گا اب اس کا اگلا سٹپ کرنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں بتا دیں اس اوبجیکٹ کا آئی پیس سے جو ڈسٹنس ہے ہم اسے کیا نام دے سکتے ہیں ہم اسے نام دے سکتے ہیں پی ای کا پھر سن لیں یہ اوبجیکٹیو کے لیے ایمیج ہے مگر یہ آئی پیس کے لیے اوبجیکٹ ہے اور اوبجیکٹ کا ڈسٹنس پی ای ہوتا ہے اب یہ کیو او اور پی ای کو ذرا غور سے دیکھیں اگر میں کیو او میں پی ای ایڈ کرتا ہوں تو یہ دونوں لینزز کے درمیان ڈسٹنس آتا ہے اس ڈسٹنس کو لینٹ آف کمپاؤنڈ مایکروسکوپ کرتے ہیں ل is equal to کیو او پلس پی ای یہ کانسپٹ جو ہے دون مائریکلز ہیں مایکروسکوپ سے ریلیٹیڈ اور دونوں میں یہ کانسپٹ آف لینٹ جو ہے وہ یوز ہوا ہے یعنی بک ڈیریویشن میں یہ گیون نہیں لیکن آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے سو دیکھیں ایک ری آف لائٹ فوکس میں سے پاس کی دوسری ری آف لائٹ سینٹر میں سے پاس کی ٹھیک اب سیم اسی طرح اس ری آف لائٹ کو اسی طرح بیکورڈ ڈراؤ کرتے ہیں اور اس ری آف لائٹ کو بھی بیکورڈ ڈراؤ کرتے ہیں جہاں پر یہ دونوں ملیں وہاں پر ہم فائنل ایمیج کریٹ کر دیتے ہیں ایٹ سے فائنل ایمیج کی جو ہائٹ ہے وہ ہے ایچ ٹو سو دیکھیں یہاں پر ایچ ون اور ایچ ٹو کو کمپیر کریں تو یہ سیکنڈ میکنیفیکیشن ہے کس کے برابر ہے ایچ ٹو بائی ایچ ون یہ بھی بتائیں کہ یہ ریل ہے یا ورچول ہے اوویسل یہ ایک ورچول ایمیج ہے اسی سائٹ پر ہے جہاں پر اوبجیکٹ بنا ہوا تھا تو ورچول ایمیج ہے یہ دوسری سائٹ پر بنا تھا تو ریل ایمیج ہے اب ایک اور چیز جو اس میں آپ نے اب یاد رکھنی ہے کہ یہ ہے فائنل ایمیج ایمیج کے ساتھ یہاں پر جو انگل بن رہا ہے اس کو میں تھیٹا ای کا نام دوں دو انگلز میں یہیں میر کر کے پھر آپ کو نیکس پیج پر لے کر جاؤں گا دیکھیں انگلر میکنیفیکیشن ہوتی ہے ٹین بیٹا اوور ٹین ایلفہ یہاں پر بک میں بیٹا اور ایلفہ یوز نہیں کیے گئے یہ یوز کیے گئے ہیں ٹین تھیٹا ای اوور سمپلی ٹین تھیٹا اچھا اب میں کچھ چیزیں یہاں پر آل کلیر کروں کہ اگر ہم یہاں پر ٹین تھیٹا میر کریں ٹین تھیٹا تو آئے گا ایچ اوور ڈ لیٹس اے یہ ڈسٹنس ڈ ہے کوئی بھی آن نون ڈسٹنس ہمارے لئے تو پرپنڈکولر اوور بیس ایچ اوور ڈی اسی طرح اگر ہم ٹین تھیٹا ای فائنڈ کریں یہ ڈسٹنس تو یہ رہا پرپنڈکولر ایچ ٹو اور لیٹس اے یہ یہاں تک ڈسٹنس ڈ اب اگر ہم یہاں پر ویلیوز پوٹ کریں ایچ اوور ڈ ایچ اوور ڈ تو مگنیفیکیشن آ رہی ہے ایچ ٹو بائی ایچ اسی مگنیفیکیشن کے فارمیلہ کو اب ہم آگے فردر پروسیڈ کرتے ہیں کہ مگنیفیکیشن comes out to be ایچ ٹو بائی ایچ یہ ٹوٹل فائنل مگنیفیکیشن اس میں تھوڑا سا آلٹریشن یہ کرتے ہیں کہ اس فارمیلہ کو ایچ ٹو بائی ایچ کو ایچ ون جو درمیان میں ایمیج بنا تھا اس سے ملٹیپلائے اس کی ہائٹ سے اور ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہیں غور سے دیکھنا ہے ایچ ون اور ایچ ٹو کی جگہیں ریپلیس کر دیں ایچ ون بائی ایچ ملٹیپلائے بائی ایچ ٹو بائی ایچ ون اب اگر آپ غور کریں تو ایچ ون بائی ایچ ایچ ون بائی ایچ میں یہ میج آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں ایچ ون بائی ایچ یہ ایم ون ہے ایچ ون بائی ایچ ون یہ ایم ون ہے سو انگ co ہے ایچ ون اور ایچ فرسٹ میگنیفیکیشن ایچ وون بائی ایچ ون سیکنڈ میگنیفیکیشن اور سیمپیلائی اور ایمپیرکل کر دیں تو یہ ہے مین فیکیشن فرم اوٹ جگٹیف یہ ہے مین فیکیشن فرم آئی پیس مین فیکیشن اور اوٹ جگٹیف تھی ری ایل ایمیج کی کیری 갔نگ میں اور آئی پی سے بنا ہے ویرچول ایمیج ٹھیک تو اب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ریل ایمیج کی مینگنیفیکیشن کو کیا لکھتے ہیں Q over P اور ویرچول ایمیج کی مینگنیفیکیشن لکھتے ہیں 1 plus D over F اور ساتھ E کیونکہ ویرچول ایمیج آئی پی کے ساتھ بنا رہا ہے تو سٹوڈنٹس یہ رہا فائنل فارمولا فور مینگنیفیکیشن آف کمپاؤنڈ مایکروسکوپ اس کے بعد یہ بھی مینشن ہے بک میں کہ 5 times 20 times 40 times جو مینگنیفیکیشن ہے وہ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سے حاصل ہو سکتی ہے پھر آپ کو یاد ہوگا resolving power of a lens کا فارمولا یہ تھا R is equal to D diameter over 1.22 lambda اگر آپ greater diameter کا objective lens use کریں اور کمپاؤنڈ مایکروسکوپ میں object کو eliminate کرنے کے لیے short wavelength use کریں تو آپ best resolving power جو ہے وہ obtain کر سکتے ہیں تو کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ایک ایسا instrument ہے جو microscopic objects کو 40 times 50 times تک zoom کرنے کی ability رکھتا ہے unicellular organisms جو ہے وہ آپ کمپاؤنڈ مایکروسکوپ سے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں پھر یاد رکھنا ہے اس میں دو images بنتے ہیں اب کچھ important formulas میں اس میں recall کر دوں ایک تو length کہ l is equal to qo plus pe ہے اور final magnification جو ہے وہ q over p for real image and 1 plus d over fe for virtual image ٹھیک ہے اور magnification ہم نے find اسی طرح سے کی ہے tan beta over tan alpha یعنی tan theta e over tan theta تو یہ تھا آج کا topic compound مایکروسکوپ finally دو mc کی اس بڑے important وہ یاد رکھیں کہ اس میں جو central image بنتا ہے میں آپ کو یہی page diagram دوبارہ دکھاتا ہوں یہ جو first image ہے جس کے بارے میں یاد رکھنا ہے یہ first image real بھی ہے inverted بھی ہے اور magnified بھی ہے اور یہ جو final image ہے اس کے بارے میں یاد رکھنا ہے یہ virtual ہے inverted ہے اور magnified یہ دو باتیں important لئے یاد رکھنی یاد تک اس topic کو دوبارہ سنیں سمجھنے کی کوشش کریں اگلے lecture کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی یاد نیکی وiąڈیویز یاد رکھنی ویادیم زوجستنی لائید موسیقی یاد موسیقی رکھنی اسی پر یاد یاد رکھنی موسیقی موسیقی